محرم الحرام کی فضیلت محرم الحرام افنی فضیلت و عظمت، حرمت و برکت اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بڑی خصوصیت کا حامل ہے چنانچہ حدیث افاق میں اس مہینہ کو شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ فرمایا گیا ہے محرم الحرام کے مسنون و مصطحب آمال روزہ رکھنا محرم الحرام کے روزوں کی حدیث میں بڑی پضیلت بیان کی گئی ہے چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینہ یعنی محرم کے روزے ہیں خاص طور پر نو اور دس یا دس اور گیارہ محرم الحرام کو روزہ رکھنا سنت ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ دس محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا پائدہ آشورہ دس محرم کو کہا جاتا ہے دراصل دس محرم کا روزہ یہودی رکا کرتے تھے کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا پرمائی تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کے ساتھ نوی یا گیاروی محرم کا روزہ رکھنے کی تعلیم دیتی تاکہ امت مسلمہ یہودیوں کی مشابہت سے محفوظ رہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا کہ آشورہ کا روزہ رکھو اور اس سے پہلے ایک دن یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھو اور یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو اہل و عیال پر وسط کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص دس محرم کو اپنے اہل و عیال پر کانے پینے میں کشادگی و پراخی کرے گا اللہ تعالی تمام سال اس پر کشادگی و پراخی پرمائیں گے لہٰذا دس محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر وسط کرنا مستحب ہے البتہ اس موقع پر فضل خرچی کرنا کرز لینا اور کسی خاص قسم کے کانے مثلا حلیم کجلا و غیرہ کو مخصوص یا لازم کرنا دین میں ثابت نہیں پائدہ مذکورہ بالا آمال کے علاوہ محرم الحرام سے متعلق کوئی خاص عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں لہٰذا ان آمال کے علاوہ اس ماہ میں کی جانے والی مروجہ رسومات کی شریعت میں کوئی اصل نہیں اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے